دیش کی راجدھانی دلی سے قتل کی ایسی واردات سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہاں قتل کے لیے نہ تو چاکو کا استعمال کیا گیا اور نہ ہی ریوالور کا بلکہ ایک انجیکشن سے ہی لے لی گئی جان چاک گئے ناب لیکن یہ گھٹنا بلکل ست ہے یہ واردات ہے دلی کے صدر بازار علاقے کی جہاں شنیوار شام ایک سوپاری کلر نے کوٹک مہندرہ بینک کے کیشیر روی کمار کی گردن میں زہیلہ انجیکشن گھوپ دیا انجیکشن لگتے ہی روی بے ہو شکر نیچے گر گئے سیکرمیوں نے شور مچایا تو لوگوں نے حملہ ور پریم سنگھ کو دپوچ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا اس کے بعد روی کو ترنت اسپتال لے جایا گیا اس سے پہلے کی ڈاکٹر کچھ سمجھ پاتے زہر روی کے شریر میں پھیل گیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر روی کی موت ہو گئی دراصل یہ پورا ماملہ لف ٹرائنگل سے جڑا ہوا ہے پکڑے گئے آروپی فیزو تھرپسٹ پریم سنگھ نے پولیس کو بتایا کہ سازش روی کی پتنی کے پریمی انیش یادو نے رچی تھی پریم سنگھ نے اسے کام کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے لیے تھے جس کے بعد پولیس نے سازش کرتا انیش یادو کو بھی دپوچ لیا انیش نے پوچھتا اچھ میں بتایا کہ اس کے اور یوگتی کے بیچ پریم سنبند تھا لیکن جولائی دوہزار سولہ میں لڑکی نے روی سے شادی کر لی انیش لگاتا لڑکی پر روی کو طلاق دینے کا دواؤ بناتا تھا لیکن وہ تیار نہیں تھی ایسے میں اس نے روی کی ہتیا کی سازش رچی تو لف ٹرائنگل نے بے گناہ روی کو موت کی گہری نیند سلا دیا ویسے بتایا جا رہا ہے کہ روی پر اس سے پہلے بھی حملہ ہوا تھا لیکن اس بار ہوئے حملے میں روی کی جان چلی گئی فیلحال پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے دیکھتے رہے گے ڈی بی لائف